اسلام علیکم آج 27 اکتور پر 2020 ہے پی سیکس میں ہم اوز کا نرالہ جادو کر اس چپٹر کے سوال نمبر ایک اور دو کل کر چکے تھے آج جماعت میں ہم نے سوال نمبر تین چار کیا ہے سوال نمبر پانچ طلبہ گھر سے کریں گے سوال نمبر تین اوز کی کہانی کی مقبولیت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے طلبہ کوئی سی بھی دو مثالیں دیں گے اس کے لئے ایک مثال تو یہ کہ یہ کہانی سو سال سے زیادہ پرانی ہے لیکن آج بھی اتنی ہی مقبول ہے دوسرا یہ کہ اس کہانی کی مقبولیت کی بنا پر مصنف کو بے حد اسرار کیا گیا اور انہوں نے اس سلسلے میں مزید کہانیاں لکھی سوال نمبر چار اس کہانی کا مقصد کیا صرف تفریح ہے یا اس کے کرداروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے اس کہانی کا مقصد صرف تفریح نہیں ہے تفریح کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا اور کردار سازی کرنا بھی ہے سوال نمبر پانچ کیا آپ نے یہ کہانی پڑھی ہے یا اس پر مبنی کوئی فلم دیکھی ہے آپ کے کیا تاثرات ہیں آپ طلبہ اس کہانی کے بارے میں اپنے تاثرات یعنی ریویوز بیان کریں گے وہ طلبہ جنہوں نے یہ کہانی نہ پڑھی ہے نہ دیکھی ہے انٹرنیٹ پر یہ کہانی موجود ہے آپ اسے دیکھ لیجئے اور اس کے بارے میں اتنی رائے ضرور دیجئے سوال نمبر پانچ آپ کا ہون وقت ہے یہ سوالات آپ کی کتاب میں سفر نمبر آٹھ پر موجود ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی